اسلام علیکم ایوریون امید ہے کہ آپ سب لوگ بلکل خیریت سے ہوئے امبر آپ کی ہوسٹ آپ کے پسندہ شو جان ہے تو جہان میں جو آپ ہر پیٹ منگل اور جمعیرات کو صبح دس بجے سے گیارہ بجے تک سنتے ہیں سامین ہم اپنے اس شو میں مختلف ڈاکٹرز کو بلاتے ہیں اور ان سے آپ کے صحت کے مطالق مختلف سوال جواب کرتے ہیں سامین ہم یہ ہمارا آج کا شو جینکس فارما کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے اور سامین ہماری سامپین کا نام ہے میں مرگی اور معاشرہ ہم نے ذہنی صحت کی آگاہی کے لیے ہم مختلف شوز کرتے رہتے ہیں اکثر اور جینکس فارما کی مرگی کیوں پر سپیشل نے یہ پوری سیریز پلان کی ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب مرگی کا نام سنتے ہیں تو اس پر بہت ساری ایسی وجوہات ہیں کہ معاشرے میں ایک تو اس کی اسی بہت کم ہے اور ویسے بھی جب ہم ذہنی امراض کی بات کرتے ہیں تو بہت مشکل ہو جاتا ہے لوگوں کو یہ ایسیپٹ کرنا کہ اس کو کوئی ذہنی مرض ہے سامین اس پہ بھی بات کریں گے اور ساست یہ بھی بتاتی چلوں کہ آج پوری دنیا میں 13 فیبری یعنی فیبری کے سیکنڈ منڈے کو ورلڈ اپیلیپسی دے بھی بنایا جاتا ہے پوری دنیا میں اور ویچو کے بھی اس پہ ڈیفرن انسٹرکشنز ہیں کہ کس طرح ہم نے بچوں کو سپیشلی آج کے شو میں ہم بچوں کے بارے میں بات کریں گے کہ اگر بچے ان مسائل سے گزر رہے ہیں تو ہم سب کا کیا رول ہے سپیشلی ماں باپ کا ڈاکٹرز کا سوسائیٹی کا سکولز میں ٹیچرز کا پرنسپل کا کہ کس طرح ہم ان بچوں کا فیچر ویسے ہی برائٹ رکھ سکتے ہیں جیسے باقی تمام بچوں کا ہوتا ہے سامین بہتی اس اہم موضوع پہ بات کرنے کے لیے ڈاکٹر رامن کمار آج ہمارے ساتھ موجود ہے سٹوڈیو میں پیڈیٹرک نیرولیجسٹ ہیں یہ اور لیاقت نیشنل ہسپیٹل میں اس وقت ہوتے ہیں سلام علیکم ڈاکٹر رامن بہت شکریہ ڈاکٹر رامن بہت ہی اہم ٹاپک ہے آج کا مرگی پہ بات کریں گے سپیشلی بچوں کے حوالے سے میں چاہوں گی کہ آج 13 فیوری کو جو اپلیپسی ڈے پوئی دنیا میں بنایا جاتا ہے اس پہ کچھ انفارمیشن شیئر کریں کیا فگرز ہیں اور اس وقت کیا ہو رہا ہے اس وقت کوئی دنیا میں بھی بہت شکریہ ہوت ایف ایم ون او فائیو اور جنکس فارما دونوں کا بہت شکریہ کہ اس بہت اہم دن پہ جو ہے وہ مجھے جو ہے موقع دیا آج 13 فیوری جو ہے وہ آگاہی اپلیپسی کے لیے دنیا جہاں میں جو ہے یہ آگاہی کے لیے وقف کیا جاتا ہے یہ دن اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اپلیپسی یا مرگی جو ہے اس کی آگاہی اس لیے ضروری ہے کہ بے شمار جو بچے یا بڑے جو دنیا میں اس سے متاثر ہیں وہ اس کو بیماری نہیں سمجھتے وہ اس کو جو ہے ایک جس کو کہتے ہیں کہ ایک روحانی ایک مسئلہ سمجھتے ہیں اور بہت سارے لوگ اس بیماری کو چھپاتے ہیں وہ کچھ سمجھتے ہیں کہ یہ کسی کوئی ایک سزا کے طور پر ان کے ساتھ ہے یہ بیماری تو اس کو سوشل سٹگما کہا جاتا ہے تو یہ بہت اہم ہے جن جن بیماریوں کے ساتھ ایک سوسائیٹی کا ایک معاشرے کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے تو ان بیماریوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان کی اویرنس بہت ضروری ہے ان کی آگاہی بہت ضروری ہے تو اس لیے یہ پوری دنیا میں یہ دن ایک بھرپور انداز میں آگاہی کے حوالے سے منایا جاتا ہے اور اس میں کافی جو ہے وہ کچھ جو ادارے ہیں وہ واکس کا ارینج کرتے ہیں کچھ سکولز میں جو ہے وہ ٹیچرز کو آگاہی دی جاتی ہے تو اس حوالے سے آج کا دن بہت اہم ہے بلکل اچھے دکٹر رمن جیسے ہم اگر اس ڈیزیز کی بات کرتے تو دیکھا جاتا ہے کہ پوری دنیا میں یہ فورتھ کومن ڈیزیز ہے آفٹر مائگرین سٹروکز اور آلزائیمر کے بات تو آپ کیا سمجھتے کہ پاکستان میں اس پہ کتنا کام کیا جا رہا ہے اپلیپسی دیکھیں ابھی ان نو فروری کو ڈیوی ایج ہوں نے لیسنٹلی تقریباً چار دن پہلے ہی جو ہے اس کے کچھ سٹیٹس ہمارے پاس جو لیٹس سٹیٹس آئیں اس میں اس کے مطابق دنیا جہاں میں پچاس میلین فراد جو ہیں وہ اپلیپسی سے متاثر ہیں اور جو اسی فیصد ان میں ہیں وہ غریب ممالک میں ڈیویلپنگ کنٹریز میں ہیں لو میڈل انکم کلاس کنٹریز ہیں ان میں یہ ہوتے ہیں اور اس میں ایک فگر یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ستر فیصد وہ ہیں جن میں اپلیپسی ٹریٹمنٹ گیپ ہے مثال کے طور پہ ان کو بیماری یا دورے جھٹکے ہیں لیکن ان کا علاج نہیں ہو پا رہا وہ جو ایکٹیو اپلیپسی کے ساتھ مل رہے ہیں لیکن ان کو علاج نہیں مل رہا تو یہ ایک بہت بڑا فگر ہے ستر فیصد جو ہے کہ ان کو علاج کی سہولیات وہ مہیا نہیں ہو رہی سیونٹی پرسنٹ یہ ایک ایوریج ہے دنیا جہاں میں لیکن زیادہ تر جو ہے یہ لو میڈل انکم کنٹریز میں جو ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کو اپلیپسی ہے نکلیں تو یہ یہ ایک بہت اور اس میں ایک اور چیز یہ ہے کہ ایک اور سٹیٹ یہ ہے کہ سیونٹی پرسنٹ وہ لوگ اپلیپسی میں جن کا علاج ہو جائے تو وہ جو ہے وہ موٹیلٹی سے امواد سے بچ سکتے ہیں اور جو ذہنی دیگر ذہنی معاملات ہیں ذہنی کمزوری یا جس طرح ذہنت کی کمزوری یا اس طرح کے معاملات سے اگر ان کو جلدی علاج ہو جائے تو ان سے بچا جا سکتا ہے تو یہ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ یہ پورت ہے نیورولوجیکل ذہنی اور دماغی امراض میں یہ سب سے کامن ہے یہ سب سے کامن ہے اپلیپسی جو ہے وہ اس اٹھ ٹاپ آف نیورولوجیکل ذہنی اور دماغی ڈیسارڈرز میں یہ ٹاپ پہ ہے ببکل اچھا روک صاحب اپلیپسی ہاں کہ ہم جاننا چاہے ہمارے سامی تو اپلیپسی کیا ہے بڑوں اور بچوں کے دونوں میں سیم ہی ہوتا ہے سپیشلی بچوں کی اگر بات کریں تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے یہ بہت آسان کانسپٹ ہے اس کو میں مزید آسان کر کے بتاؤں گا آپ کو کہ اپلیپسی جو ہے ایک کنڈیشن کا نام ہے اور یہ جو دورہ یا جھٹکہ ہے وہ ایک اگر ٹی بی ایک بیماری ہے تو اس کی علامت کانسی ہے تو اسی طرح سے جو دورہ یا جھٹکہ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کچھ کہتے ہیں دورہ جھٹکہ جو ہے وہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو دورہ اور جھٹکہ جو ہے یہ ایک علامت ہے اب اس علامت میں بہت ساری جو ہے جیسے کہ بخار میں بہت ساری چیزیں ہو سکتے ہیں ملیریا بھی ہو سکتا ہے ٹائفوائٹ بھی ہو سکتا ہے پشاب کا انفیکشن بھی ہو سکتا ہے گلے کا انفیکشن بھی ہو سکتا ہے تو ایک علامات سے بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں اسی طرح جو ہے وہ جھٹکہ دورہ جو ہے وہ ایک علامت ہے جس میں بہت ساری کنڈیشن ہو سکتی ہیں اگر جسم میں نمکیات کی کمی ہو جائے کیلشم کی کمی ہو جائے خطرناک حد تک تو دورہ جھٹکہ کی صورت آ سکتا ہے یہ اپیلیپسی نہیں ہے اسی طرح چھوٹے بچوں میں پانچ سال تک بچوں میں بخار ہوتا ہے تو بخار کا ایک رییکشن کے طور پہ جیسے ہمیں کچھ بڑوں کو پسینہ آتا ہے کپ کپ تاری ہوتی ہے اسی طرح بچوں میں کچھ جھٹکے آتے یہ اپیلیپسی نہیں ہے یہ ایک علامت ہے بخار والے جھٹکے جس کو فبرائل فٹ کہا جاتا ہے اپیلیپسی اس کنڈیشن کو کہا جاتا ہے جس میں دورہ یا جھٹکا دماغ کے الیکٹرکل ڈسچارجز کی وجہ سے دماغ میں ہمارے چونکہ دماغ ایک ایسا آرگن ہے جو پورے جسم کو کرنٹ کی صورت میں میسیجز دے رہا ہوتا ہے اگر ہم ہاتھ ہلاتے ہیں تو دماغ سے کرنٹ اوریجنیٹ ہوتا ہے جو ہمارے ہاتھ تک آتا اور ہم موف کرتے ہیں کوئی بھی کام ہم کر رہے تو اس کا تعلق برین سے پروڈیوس ہونے والے کرنٹ سے اور یہ ایک منظم انداز میں کرنٹ فلو کرتا ہے اللہ نے اس کو تائم چیک کرتے ہیں سامیت ہم واپس آتے ہمارے ساتھی رہے گا دکٹر رمن کمار ہماری ساتھ موجود ہے پیڈرائٹر نیرولوجیسٹ اور آج ہم بات کر رہے ہیں مرگی اور سپیشلی آج بچوں کے حوالے سے بات کریں گے ستے ٹون مد اس امبر آپ کی ہوسٹ آپ پسندیدہ شو جان ہے تو جہان میں سامین یہ شو آپ ہمارا پیر مانگر اور جمیرات کو صبح دس سے گیارہ سنتے ہیں ہوت ایف 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 کی سٹوڈیو سے لائی سامین آج کا ہمارا شو جن ایک فارما کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے اور ہمارے آج کا مین ٹاپک ہے مرگی اور بچوں کے حوالے سے بات کریں ڈاکٹر رمن کمار ہمارے ساتھ موجود ہے پیڈر ٹکنی نیرولوجس پرم لیاکت نیشن ہوسپیٹر جی ڈاکٹر رمن آپ بریک سے پہلے مرگی کے بارے میں آپ بتا رہے تھے ہمیں جی ہاں تو اس کی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ دور جھٹکے جو مرگی عزید آسان الفاظ میں سمجھاؤ تو جس کو زندگی میں کبھی بھی دورہ جھٹکا نہیں آیا اس کو ون پرشنٹ چانس ہے کہ دورہ جھٹکا آئے گا ہم سب کو کبھی فیٹس نہیں ہوئے ایک دفعہ آئے گا آئے گا نہیں چانس چانس ضرور ہی نہیں چانس ون پرشنٹ جو ہے کسی کو ایک بار دورہ جھٹکا آگیا تو اس کو بیس فیصد چانس ہے کہ اس کو دوبارہ آئے گا یعنی اسی فیصد چانس ہے کہ اس کو دورہ جھٹکا نہیں آئے گا لیکن اگر کسی کو زندگی میں دو دورے جھٹکے آجاتے تو اس کا چانس ساٹھ فیصد سے بھی ہو سکتا ہے یا بداؤڈ اینی ریزن نہیں انپرووکٹ ہم اس دورے جھٹکے کی بات کر رہے ہیں اپیلیپسی میں جس میں بخار وغیرہ یا کوئی اور جو کنڈیشن ہے اس میں ایکسپلین نہیں ہو رہی تو کسی کو اچانک سے بچے کو کھیلتے ہوئے دو سال کی عمر میں ایک دورہ جھٹکہ آگیا پھر وہ بچہ بڑا ہوا نو سال کی عمر میں اس کو دورہ جھٹکے آگئے اب پہلے جھٹکے کے بعد اس کو بیس فیصد چانس تھا کہ دوسرا آئے گا لیکن اب چونکہ دو آگئے اب اس کو ساٹھ فیصد چانس ہے کہ یہ تیسرا جھٹکہ بھی کو ہو سکتا ہے تو جب بھی چانس کسی کا ساٹھ فیصد ہو جائے دورہ جھٹکے آنے کا تو ہم اس کو مرگی کہتے ہیں تو مرگی کی جو دیفنیشن ہے وہ یہ ہے یہ میں اس طرح سمجھاتا ہوں پیرنٹس کو کہ یہ ایک چانس ہے یہ بیماری یا کنڈیشن سے دوبارہ نہ آئے ساٹھ فیصد بہت بڑا رزق ہے جیسی ہم دوائیاں شروع کرتے تو رزق ساٹھ سے بیس فیصد ہو جاتا ہے اگر یہ بیس فیصد جیسی ہم نے دوائیاں سٹارٹ کی ہیں اور بیس فیصد رزق ہو گیا اگر پیرنٹس چھ مہینے دوائی کھلا کے پھر تو یہ ایک مینیجیبل کنڈیشن ہے اس کو مینیج کیا جا سکتا ہے یہ کوئی لا علاج بیماری نہیں ہے لیکن اگر اس کا علاج نہ کیا جائے اور اس جھٹکے مسلسل آتے رہے دو جھٹکوں کے بعد تیسرا جھٹکہ ہے اس کے بعد دوائی شروع نہ ہو چوتھا جھٹکہ ہے تو میں ہسٹری ہوتی ہے مدر کو یا فادر کو اپلیپسی ہوتی ہے اور بچے کو صرف ایک جھٹکہ ہے تو اگر ہم اس طرح سے سمجھیں کہ ایک جھٹکے پہ بیس فیصد رسک ہوتا ہے لیکن چونکہ فیملی ہسٹری بھی پوزیٹیو ہے تو ہم اس کو کہہ دیتے کہ اس بچے کو ساٹھ فیصد رسک ہے تو اس کو لیبل کر دوائی شروع کر دو سال تک دوائی چھلاتے ہیں تو جب بھی ہمارے پاس پیرنٹ آتے ہیں تو پیرنٹ کو سب سے پہلا جو میرا ایک وہ ہے کہ ہمارے بچے کو مرگی ہے دورہ جھٹکہ آرہ اس کو چھپانے بچے آگے چل کے معاملات صحیح رہیں گے صحیح دوکٹر ربین اس کی مین وجہ کیا دیکھتے کیا ہے کیوں ہوتا بچوں کے اندر زیادہ ہو گئی ایک تو آپ نے ذکر کیا کہ ہر لیٹری ہے تو ہو گئی اور ایدر کاؤز ہے جس کی جس سے یہ ہو سکتا جی ہم بہت وائیڈ ویرائیٹی آف کاؤز ہیں اس میں پہلے زمانے میں یہ کہا جاتا تھا کہ ساٹھ فیصد جو ہے اپیلیپسی کی وجوہات معلوم نہیں ہوتی ہم صرف چالیس فیصد بچوں میں وجہ معلوم کر سکتے ساٹھ فیصد جو ہے ہمیں پتا نہیں لگتا جیسے میں نے آپ کو بتا کہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ دماغ میں جو ایک منظم جو کرنٹ چل رہا ہوتا ہے اس کا غیر منظم ہونا ہے غیر منظم وہ کسی بھی وجہ سے ہو سکتے ہم وجہ نہیں تلاش کر پاتے لیکن اب یہ ہے کہ جو ہے یہ کنڈیشن جو کونسی جنیٹک کنڈیشن ہے اس کے علاوہ بچوں میں اگر ہم بہت چھوٹے بچوں میں شروع کریں دماغ کی بناوٹ صحیح نہ ہو نا دیورنگ پرگننسی اگر دماغ صحیح سے بنتا نہیں ہے یا پیدائش کے دوران بچے کو دماغ کو اکسیجن نہ پہنچ اس کے بعد بچے کو انفیکشن ہو جانا گردن توڑ بخار ہو ہو نا کوئی چوٹ لگ جانا دماغ میں کسی قسم کی بچپن میں چوٹ لگ تو یہ ساری وجوہات جو ہے وہ لیٹر آن جو ہے وہ اپیلیپسی جو ہے وہ کار سکتی تھیک اچھر صاحب یہ جو چھٹکے ہوتے ہیں جب اپیلیپسی سپیچل میں بات کریں تو اس دیوریشن کیا ہوتا ہے اور کیا اگر ہم بچے بچوں کی بات کریں تو ان کو کوئی ایسی دوری ہے اس میں دورہ جھٹکا جو ہے وہ صرف ایسی نہیں ہوتا کہ ہاتھ پاؤں ہل رہے ہیں بچہ بے ہوش ہو جائے اور جو ہے مو سے چھاگ نکل رہی ہو پیشاب اور پخانا جو ہے اور شدید نویت کا جو جھٹکا ہو تو جھٹکے دورے بہت مختلف اقسام کے ہوتے ہیں اگر ہم بہت چھوٹے بچوں کی بات کریں نیو 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 پیریاد میں بات کریں تو بہت سارے بچے جو ہیں وہ بلکل اس طرح کا جھٹکا سپیزم کہتے ہیں ہم انفنٹال سپیزم کہتے ہیں کہ وہ اپنے پورے جسم کو آگے کر کے جو ہے وہ جو جو دیتے ہیں اور بلکل جسم کو اچانک سے سیکنڈ کے لئے ٹائٹ کر لیتے ہیں اس کنڈیشن کو بہت دفعہ نائنٹی پرسنٹ آف تیمز یہ سمجھا جاتا ہے کہ بچے کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے اس کو کولک ہو رہا ہے تو بچہ اپنی ٹانگیں کھینچ کے پیٹ تک لے آتا ہے اور ہاتھ بھی آگے کر لیتا ہے تو پورا وہ مر جاتا ہے تو ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو کولک ہو رہے تو بہت نائنٹی پرسنٹ آف تیمز جو کولک ہوتے ہیں انفنٹائل کولک بچوں میں ہوتے ہیں وہ جو ہے فٹس ہو رہے ہوتے ہیں تو بہت ضروری ہے پیرنٹس کے لیے کہ فٹس کو جو ہے ایک بہت بڑا دورہ جھٹکہ سمجھنے کے علاوہ اس کی مختلف اقسام کو بھی سمجھیں بڑے بچے سکول میں جب بیٹھے ہوتے ہیں اچانک سے جس کو غائب دماغی کہتے ہیں ٹیچر پڑھا رہے ہیں بچہ ان کے ساتھ انٹریکٹ رہے ہیں اچانک سے کھو جاتا ہے اور ایک دم سے ایک جگہ دیکھ نا شروع کرتا ہے تین چار سیکنڈ میں واپس آتا ہے اور پھر وہ کنٹیو کرتا یہ ایک ایپسانس سیشور ایپسانس کا مطلب ہے کہ غائب دماغی جس کو کہتے ہیں یہ بھی دورہ جھٹکہ ہے بہت دفعہ ایکسیسیو بلنکنگ بچے کرتے ہیں کہ بیٹھے بیٹھے اچانک سے ان کو بلنک شروع ہو جاتا ہے اور کچھ سیکنڈ میں آنکھوں کو چپکانا جو ہے وہ بہت تیز تی سپکانا شروع ہو جاتے ہیں یہ بھی ایک فوکل فٹس ہیں نیند سے اٹھ کے بہت سارے بچے اکسر اوقات چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں اور پھر سے سو جاتے ہیں صبح ان کو کچھ یاد نہیں ہوتا سلیپ ڈس آرڈر بھی ہو سکتا ہے فٹس بھی ہو سکتے ہیں تو فٹس کے لیے پیرنٹس کو بہت ہائی انڈیکس اف سسپیشن رکھنا چاہیے کہ 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 مس نہ ہو جائے تو یہ یہ بہت ضروری ہے ہم نیورالیجسٹ کس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ مس ڈائیگنوسز اور انڈر ڈائیگنوسز ترازو میں ہم دیکھتے ہیں دو پلڑے جو ہیں وہ برابر ہونے کہ ہم سے کوئی ڈائیگنوسز مس نہ ہو اور ہم اوور ڈائیگنوز نہ کر دیں پیرنٹ ہمارے پاس آئے وہ ہمیں یہ کہے کھانا کھانے کے بعد جو ہے وہ اچانک سے جسم سخت کر لیتا تو یہ ایک ریفلکس ہے جیسے کہ میدے میں تیزابیت زیادہ ہو جاتی چھوٹے بچوں میں تو جب وہ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں ان کا تیزاب تھوڑا سا جب ریفلکس کرتا اوپر آتا تو سخت ہو جاتے تو یہ اپیلیپسی نہیں ہے تو ہمارا کام جو پیرنٹس کا کام ہے وہ چھوٹی سے چھوٹی ابنورمل ایکٹیویٹی کو پکڑ کے ہمارے پاس لانا اور ہمارا کام یہ ہے کہ بیلنس رکھنا ڈائیگنوسز میں اور میس ڈائیگنوسز میں اور ڈائیگنوسز میں تو یہ بڑا ضروری ہے تو جو آپ ڈائیگنوس کر رہے ہوتے تو کیا کوئی بچ یہ جو سمٹمز آپ نے ڈیفرن ڈیفرن چھٹکوں کے بتائے ہیں تو اگر ماں آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ اس کو کیسے تشخیص کرتے ہیں کہ یہ وہ ہی ہے کوئی ٹیسٹ ہوتے ہیں کوئی بلڈ ٹیسٹ ہے یہ بہت اچھا سوال اس میں زیادہ تر جو ڈائیگنوسز ہوتی ہے تو اس کی ویڈیو بنا لیا کریں جہاں ویڈیو بنائیں گے تو ویڈیو ہم دیکھ کے ہمارے لئے بڑی آسانی ہو جاتی ہے تو فٹس کی جو نویت ہوتی ہے اس کو دیکھنا کہ کس طرح شروع ہوا اس بچے کی ایکٹیوٹی کیا ہو رہی ہے تو اس کو دیکھنا اگر وہ ویڈیو ریکارڈنگ نہیں ہے تو ہم بہت سارا ٹائم اپنے کلینک میں پیرنٹ سے یہ پوچھنے میں لگاتے ہیں کہ کس نویت کی ہو رہے ہیں اور ہم اندازہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا یہ فٹس ہے یا یہ فٹ لائک ایکٹیوٹی ہے فٹ جیسی کوئی اور چیز ہے جیسے میں نے آپ پتہ لگانا کہ فٹ لائک ایکٹیوٹی ہے یہ بڑا ضروری ہوتا ہے پہلے ہم بچے کو دیکھتے ہیں پھر جیسا میں نے آپ کو بتایا ہمارا دوسری چیز یہ ہوتی ہے پہلی بات یہ فٹ ہے یا نہیں دوسری بات یہ کہ نیکسٹ آنے کا کتنا چانس ہے جیسے ابھی ہم نے کہ ساٹھ فیصد چانس ہے یا نہیں اس کے علاوہ دو ہو چکے ہیں بار بار ہو رہے ہیں یا صرف ایک سنگل اپیسوڈ ہو ہے تو ہم چانس دیکھتے ہیں کہ اس کا نیکسٹ آنے کا چانس گیتا ہے پھر اس کے بعد ہم ای جی کا ٹیسٹ جو ہے جو جو وہ ہم آرڈر کرتے اور اس میں ضروری نہیں ہے کہ اگر 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 ایک ماں باپ آکے ہمیں کہتے ہیں کہ بچے کو ہم نے فٹس دیکھا اس نے ویڈیو بھی بنائی ہے اور ہم نے ویڈیو میں دیکھا وہ فٹس ہے اور ای جی نورمل ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے بچے کو مرگی یا جھٹکا دورہ نہیں ہوا کیونکہ ہر ای جی جو ہے وہ ہر دورہ یا جھٹکا نہیں پکڑ سکتے ہیں دل کا دورہ ہر ای جی میں نہیں آ پاتا ای جی نورمل ہونے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ بچہ صحیح ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ ای جی نے جھٹکا یا دورہ پکڑا نہیں تو اس لئے زیادہ تر انویسٹیگیشن سے زیادہ کلینکل جو ہے یہ ڈائیگنوزز ہوتی ہے بلکل آپ صحیح رہے ہیں لیکن ڈوکٹر صاحب میں اسی سوچ ہوئے آپ کی تمام بات سن کر کی کیا ہمارے والدین اتنا زیادہ اس تمام اپلیپسی کے بارے میں تین فارمیشن رکھتے ہیں آپ ظاہرے بچوں کے ڈاکٹرز کو دیکھتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں پاکستان میں کیا ان چھوٹی چھوٹی چیزیں جو آپ نے پوری ڈیٹیل بتائی کی کیسے جھٹکے پرنٹس آتے ہیں آپ کے پاس فورن سے جی بلکل دیکھیں اسی رہوں گے وہ آگے جا کے دوسرے لوگوں کو بتائیں گے تو اسی طرح سے ہوتا ہے لیکن آپ بلکل صحیح ہے کہ ہمارے ہاں پاکستان میں آگاہی کی بہت کمی بہت فکتان ہے تو جب ہم نے کام شروع کیا شروع میں اور اپلیپسی دیکھا کہ اپلیپسی تو بہت سٹیپس لیے ایک ہیلپ لائن ہے جس کا میں آپ کو بتاؤں گا ہم بریک کے بات اس ہیلپ لائن کے بارے میں بتاتے جو آپ کو بتائیں گے اور دوکٹر سا میں یہ بھی چاہوں گی کہ آپ آپ یہ ضرور بتائیے کہ آپ کے بچے کو ڈائیگنوز ہوگے ہم سب خیال کیسے رکھتے ہیں بچوں کو کیا بچوں میں ختم ہو جاتا ہے کہ نہیں اور می بھی ہو سکتا ہے جیسے آپ نے اپنے موبائل کے میسیج آپشن پہ جائیے HOT ہوت لکھ لکھئے سپیس دیجئے پیغام لکھئے اور ٹرپل ایٹ ون کے اوپر بھیج دیجئے سٹے تیون وید امبر آپ کی ہوسٹ آپ کے پسندیدہ شو جان ہے تو جہان میں سامین ڈاکٹر رمن کمار ہم موجود بھی ڈاکٹر نیرولوجیس ڈاکٹر نیرولوجیس ڈاکٹر آج ہم بات کرے ہیں میرگی اور بچوں کے حوالے سے جنکس فارما کی جانب سے یہ شو پیش کیا جا رہا ہے زینی سہید کی اگاہی مہم ہے اور جیسے ڈاکٹر صاحب بھی بتا چکے ہیں بہت ہی لیکن شاید ہم کولک ڈروپس پہ علاقے اس کا علاج ہی کر لیکن وقت پہ چھوٹی سی چیز پہ بھی ڈاکٹر کے پاس فورا جائیے تاکہ آپ صحیح وقت پہ مرض کو پکر سکے یا کو یہ بھی بتا سکے کہ آپ کو مرض ہے ہی نہیں اچھا ڈاکٹر لیٹس ٹیٹس جو ہیں ستر فیصد بچے ریمیشن میں چلے جاتے ہیں یعنی کہ برکل ان کے دورے جٹ کے زندگی میں دوبارہ نہیں آتے دوائی کے استعمال سے صحیح دوز میں صحیح وقت پہ دوائی دینے سے دوائی دینے کا جو طریقہ ہے وہ میں ابھی اس پہ تھوڑا سا ٹائم لے کے اس پہ ٹچ ضرور کروں گا لیکن برکل یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ مرگی جو ہے وہ منیجیبل کنڈیشن ہے اس سے اگر ایک تو یہ بات ہے کہ علاج کیا ممکن ہے یا نہیں علاج ستر فیصد میں جو ہے وہ دوائی دینے سے وہ فیٹس فری ہو جاتے لیکن اگر علاج نہ ہو تو کیا ہو سکتا ہے تو ذہنی کمزوری ذہنت کی کمزوری ہو سکتی ہے بہت سارے بچے چلنا پھر نہ چھوڑ دیتے ہیں بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں ان کے زندگی کے باقی دماغی معاملات جو ہیں وہ متاثر ہونا شروع ہو میں کسی ایک جگہ ہنگامے ہو رہے ہوتے ہیں تو آپ اس ایریا کو کلیئر کر دیں تو پورا شہر جو ہے وہ پھر افیکٹ نہیں ہوتا لیکن اگر ایک چھوٹے سی ایریا میں ہنگامہ ہو رہا اور وہ کنٹرول میں نہ آئے تو یہ بہت ضروری ہے کہ اس کا علاج کرنا علاج میں جو ہے وہ دوائیاں جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں میں ہمیشہ جو بھی میرے پیرنٹس جن کے بچے اپیلیپٹک ہیں ان کو یہ بات معلوم ہے کہ وہ کتنا ٹائم کا خیال جو ہے وہ کس طرح سے رکھتے علام لگاتے ہیں بہت رسپونسبلی جو ہے اور میں اپنے کلینک میں بہت زیادہ ٹائم اس پر سپینٹ کرتا ہوں کہ ان کو سمجھ آئے کہ دوائی ٹائم پر دینا بہت ضروری ہے دو باتیں دوائی دینے میں بہت ضروری ہوتی ہیں وقت اور مقدار کیونکہ ہم بچوں کی دوائیاں مقدار جو ہے اس کا تائین وزن کے حساب سے کرتے تو اب اگر کسی کو تین ایمل مل رہا ہے تو اگر آپ چمچ میں ڈالیں گے تو چار بھی ہو سکتا ہے تو چمچ میں اگر آپ اس کو دیں گے تو سئی سے میشر نہیں ہوگا تو میشر سپون ہیں سرنجز ہیں ہم کہتے ہیں کہ جی نیڈل ہٹا کے سرنج کا استعمال کیا جائے آج کل تو دوائیوں کے اندر جو جو گریجویٹڈ سرنجز وہ پہلے سے ہی دے رہے ہیں اس میں تو یہ میشر کرنا بہت ضروری ہے جب تک آپ وزن کے حساب سے اچھا دوسری بات یہ فالو اپ بہت ضروری ہے مثال کے طور پہ چھوٹے بچے وزن اپنا جلدی بڑھا رہے ہوتے اگر کسی بچے کا ہم نے مرگی کا علاج شروع کی اور ہم نے اس کو تین مہینے بعد بلایا تو تین مہینے میں اگر اس کا ایک کلو یا دو کلو بڑھ گیا تو مقدار اس حساب سے بڑھے دوائی کی فالو اپ پہ اب ضروری نہیں ہوتا کہ بچے کو دور جھٹکے آئیں تو آپ ہمارے پاس آئیں جب مرگی کا فالو اپ ہوتا ہے تو اس میں دوائی وزن کے حساب سے مل رہی ہے دوائیوں کے سائیڈ افیکٹس تو نہیں آرہے یہ ساری باتیں ہم اس لئے نہیں بلاتے کہ دورہ یا جھٹکا آرہا یا نہیں آرہا تو دوائی کو ایجسٹ کرنے کے لئے فالو اپس بہت ضروری ہیں اس میں اور اس میں ہم پھر سے وزن کے حساب سے دوائی کو ایجسٹ کرتے اور پھر پیرنٹس کو ریشو وہ کرتے کہ اپنا دوائیاں ٹائنگ پہ دی جائیں دوائی دینے کا رہے تو پیرنٹس جو ہیں وہ اسی کو کافی حد تک فالو کرتے ہم سائی افیکٹ ہوتے ہیں دوائی ہوتے ہیں جی ہر دوائی کے سائی افیکٹ ہوتے ہیں لیکن اگر اس کو وزن بچے کے وزن کے حساب سے مقدار صحیح سے دی جائے تو ہمارا کام یہ ہی ہوتا ہے کہ ہم ہم بچوں کو مرگی کے علاج کے مقاصد ہیں وہ ایک مقصد یہ ہے کہ جھٹکا دورہ نہ آئے کیونکہ ہم شروعی تب کرتے ہیں جب ساٹھ فیصد چانس ہوتا ہے جھٹکا دورہ آنے کو ایک مقصد یہ ہے دوسرا مقصد یہ ہے کہ جو ہم دوائیاں دے رہے اس کے سائی افیکٹ اور تیسرا مقصد یہ ہے کہ بچہ اپنی نارمل زندگی گزارے اپنے سارے معمول کے مطابق کام کرے اگر یہ تین مقاصد پورے نہیں ہو رہے تو مرگی کا علاج نہیں ہو رہے مثال کے طور پر اگر کسی بچے کو دوائی دے رہے اور کسی دوائی کا سائی افیکٹ وزن بڑھنا ہوتا ہے تو وزن بچے کا بہت زیادہ بڑھ رہے اس کا سائی افیکٹ آ رہے اس کا مطلب جھٹکہ تو نہیں آ رہا لیکن علاج صحیح نہیں ہو رہا کیونکہ دوائی کا سائی افیکٹ آ رہا رہا دوسری بچہ ہے جس سائی بچہ رہے لیکن آپ مقاصد پورے ہونا بہت ضروری ہے کہ جھٹکہ نہ آئے دوائی سے سائی افیکٹ نہ ہو اور بچہ معمول کی زندگی گزارے کھیلے کودے اپنی بالکل نارمل روٹین لائف میں لیکن سیفٹی کے ساتھ سائیکلنگ کر سکتے لیکن لائف گارڈ کے ساتھ تو یہ باتیں بہت ضروری ہے کہ بہت سارے لوگ جیسے کہ جو آگاہی مہم ہے اس کا ہے میں مرگی اور معاشرہ تو معاشرہ جو ہے وہ ان بیماریوں کو بہت ہارش بنا دیتا ہے اسکولز جیسے کہ اسکولز ریڈی نہیں ہوتے مطلب اب ہم نے یہ آگاہی کی مہم جب شروع ہوئی ہے تو ہم نے ہلپ لائن بنائی ہے اس کا جو نمبر ہے ٹیپل ون سیون ڈبل ایٹ ٹیپل نائن زیرو ٹو ون ٹیپل ون سیون ڈبل ایٹ ٹیپل نائن یہ ٹوئنٹی فور آرز جو ہے ہلپ لائن پہ ہمارے کچھ انفرمیشن سپیشلسٹ ہیں جو کہ نون میڈیکل لوگ ہیں وہ کالز اٹینڈ کرتے ہیں اور آپ کو مرکی کے حوالے سے جو بھی سوالات ہوتے ہیں وہ آپ کو جواب دے دیتے ہیں اگر کوئی آپ کا ایسا سوال ہے جو جس جواب صرف ڈاکٹر دے سکتا ہے تو ڈاکٹر کو کنیکٹ کر کے یا ان سے پوچھ دوبارہ جواب دیتے ہیں سو دیس فری ہیلپ لائن ٹال فری یہ ٹیلی ہیلتھ کمپنی ہے شف جنہوں نے یہ ہم نے ان کے ساتھ مل کے اگاہی کیلئے ہم نے یہ لانچ کی ہے تو یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اسی طرح ہم سکولز میں جا کے سکولز کو سکھاتے ہیں کہ میں آئے گا کہ ہماری تو ریڈینیس نہیں ہے دورہ جھٹکے کے لیے کہ ہمیں ہمارے ٹیچرز کو نہیں پتا ہمیں نہیں پتا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے جب دورہ جھٹکہ آتا ہے کہ جہاں پہ بچہ لیٹا ہو ہے اس جگہ کو بلکل سیف رکھنا ہے اور فورن ایمبلنس کو کال کرنا ہے مو میں کچھ نہیں ڈال جوتا نہیں سنگانا کوئی اس طرح کی جو چیزیں مو میں کچھ نہیں ڈال دی نا انگلی نہیں ڈال نہیں مو میں کیونکہ اس ٹائم جب فٹ شارے ہوتے ہیں سانس لینا جو سب سے امپورٹن کام ہے جھٹکے دورے اس کی وجہ سے بچوں میں ہم وات نہیں ہوتی سانس رکھ نے کی وجہ سے ہوتی تو کوئی بھی ایسا کام جو کہ آپ ایئر وے بلوک کر دیں سانس روک اسی لئے کہتے ہیں سائیڈ پر لٹا دیں کہ اگر مو میں کچھ ہے تو سائیڈ پر آئے سانس نہ بن دو سانس کو بحال رکھنا بڑا ضروری ہے اب یہ چھوٹی چھوٹی باتیں سکولز میں جا کے ہم سکولز کو بتاتے ہیں ہمارے ساتھ میڈیکل سٹوڈنٹ ہیں جو اس کام میں ہمارے ساتھ ہیں اور اسی طرح سے چیزیں چھوٹی چیزیں بہت ضروری ہیں اس کی آگاہی میں بلکل تو طرق صاحب جیسے آپ نے کہا نا کی سائٹ پر کروٹ کر کے لٹا دینا چاہیے تو کیا یہ دورہ کتنی دیر کا ہوتا ہے اس کے بعد بچہ کیا بھوش ہو جاتا ہے یا پھر تھوڑی دیر میں وہ نورمل ہو جاتا ہے کیا ہوتا ہے اکثر دورے جھٹکے جو ہوتے وہ پانچ منٹ سے کم دورانی کے ہوتے ہیں جس میں دو سے تین منٹ تک اگر جھٹکا ہو رہا ہے تو اس کے بعد سے بچہ بلکل سو جاتا ہے اب سونے کی جو جو دیوریشن ہے وہ چند گھنٹوں سے لے کے کچھ منٹ سے لے گھنٹوں تک جا سکتی یعنی کہ ساتھ آٹھ گھنٹے تک بچہ سو سکتا ہے کیونکہ اس کے دماغ کا فنکشن خراب ہو ہے بہال ہونے میں ٹائم لے رہا ہے تو بچہ سو رہا ہوتا ہے لیکن اگر جب ہی ایسا ہو کہ دو سے تین منٹ سے جھٹکا تجاوز کر جائے تو آپ نے فوراں تیاری ضرور پکڑنی ہے کیونکہ راستے میں اکثر بہت سارے جھٹکے جو ہیں ریکوور کری جاتے ہیں لیکن آپ کو نکلنا بڑا ضروری ہے ہم ڈاکٹرز کے لیے جو ہے وہ لفظ استعمال ہوتا ہے سٹیٹس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بہت اس کو ایس ایمرجنسی آپ نے مینیج کرنا ہے تو اس میں ہماری ڈیفنیشن یہ کہ اگر کوئی بچے کو پانچ منر تک مسلسل تو یہ سٹیٹس ہے یعنی آپ پوری دمائیا اس کو رش تو ہوسپٹل اور ہمارے پاس اگر وہ پہنچا ہو ہے تو ہم نے بڑا اگریسی منر کرنا ہے جھٹکا جو ہے عموماً دیکھا گیا ہے کہ ہاف انار تک جھٹکا کنٹینیو رہتا ہے تو دماغی فنکشن جو ہے وہ دیمج ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو ہمارے لئے بڑی امرجنسی ہوتی ہے کہ دور جھٹکے کو رکھنا بہت دفعی سکتا ہے نا دوائیوں کے باوجود بھی جھٹکا بلکل ہم ایک مزید جو ہے فیوچر میں ہمارا دنیا جہاں میں دیکھیں نا اس طرح کی جو بیماریاں ہوتی ہیں جس میں بلیڈنگ کے چانسز ہوتے ہیں جس کو ہیموفیلیا کہتے ہیں اسی طرح اپیلیپسی کے سڑک پہ گر گیا تو ان کے لئے بینڈ ہوتے ہیں رسٹ بینڈ آم کوئی گر گیا اور اس نے جا کے کسی کو کسی نے جا کے اس کو اٹینٹ کیا تو اس کے ہینڈ میں دیکھ لے گا پڑھ لے گا دنیا جہاں میں اس طرح کے اویرنیس بینڈ جو ہوتے ہیں تو اب ہم چونکہ ایک بہت بڑا سٹیٹ کیے ہے کہ اپیلیپسی کو ہیڈن ڈیسیبیلیٹی بھی کہا جاتا ہے ہیڈن ڈیسیبیلیٹی سے مراد یہ ہے کہ جیسے کہ فیزیکل ڈیسیبیلیٹی اگر کوئی بچہ چل نہیں سکتا تو یہ آپ کو نظر آ جائے گا کہ آپ کو دیکھنے میں پتہ لگ جائے گا کہ یہ بچہ جو ہے تو ایسی معذوری جو آپ کر دیا معذور ہو گیا وہ کھلنے کھدنے سے وہ سکول سے معذور ہو گیا تو یہ ایک ہیڈن ڈیسیبیلیٹی ہے لیکن روک صاحب یہ بھی تو ہمارے معاشرے کے بہت بڑا علمی ہے کہ ہم ایسے عام نورمل سکولوں کی اگر ہم بات کریں اچھے سکولوں کی تو ہم نہیں ایسے بچوں کو ایڈمیشن دیتے کیونکہ کہتے ہیں کہ ہم اتنی بڑی زمداری نہیں لے سکتے بچوں کی برکل ہے ایسا یہ اس طرف بھی میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا کہ سندھ گورنمنٹ نے ایک ایک بنایا ہے ایک پرسن وید ڈیسیبیلیٹی یہ دوہزار انیس میں سندھ گورنمنٹ نے ایک ایک جو کہ جس کے مطابق کوئی بھی سکول کسی بھی قسم کی دیسیبیلیٹی سے بچے کو منع نہیں کر سکتا تو یہ قانون میں ہے کہ وہ منع نہیں کر سکتے لیکن آپ کی بات بے کل صحیح ہے ہمیں ان کو ایڈجیسٹ کرنا ضروری ہے سکول ایئر لائنز اگر آپ دیکھیں ایئر لائنز میں اگر آپ دیکھیں کہ ایئر لائنز کا عملہ ہوتا ہے وہ کتنے پرشنٹ اس میں ٹرین ہیں کہ اگر ایئر لائنز میں جہاز میں اڑتے ہوئے کسی کو بچے کو فٹس ہو جائیں تو انہوں نے کیا کرنا ہے دلیوری ہو جاتی ماں تو تب تک وہ حانل کر سکتے ہیں وہ لگ تو یہ آج کا دن اس کے حوالے سے بھی یہ بہت ساری جتنے بھی لوگ ہیں اس کو شاپنگ مالز میں بھی بلکل ضروری ہے کہ کسی بچے کو فٹس آ سکتے ان کو ریڈینیس ان کی ہونی چاہیے بلکل ان کے نئے آئریا میں بھی اس کی اویرنیس کی ضرورت ہے اس پہ بات کریں اور کیا کھانا پینا ہے بچے نے کیا کھانے پینے سے بھی بہت کچھ کنٹرول ہو سکتا ہے اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد واپس آتے ہیں سٹے رامان کمار ہمار سٹوڈیو میں موجود ہیں اور انہوں نے بہت اچھی چیز بتائی جو میں آپ سب سے پھر دوبارہ شیئر کرنا چاہوں گی کہ ایسی ہیلپ لائن بنائی گئی ہے جس پہ آپ کسی وقت بھی کال کر سکتے ہیں ضروری نہیں آپ کراچی میں ہو آپ کسی بھی پاکستان ریلیٹیڈ کوئی اپنیپسی ظاہر ہے بڑوں کے اندر بھی دیکھا جاتا ہے تو آپ ڈیاریک یہاں بات کر سکتے اچھے روکٹر رمت ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے کہ کن کن ایریاز میں لوگوں کو اویرنس ہونے کی ضرورت ہے کیونکہ بہت اچھی بات کی بات کر سکتے روک دیا کہ تم پڑھوگے نہیں تم سوئمیگ نہیں کھل نہیں سکتے دوستوں سے نہیں سکتے اس کا مطلب ہمیں سکھے نہیں کر میں یہی سمجھو اس وقت کو بات دوستوں جیسے آپ نے کہا کہ ائرلائن میں، سکولز میں، آپ کے مالز میں اور کونسی ایریاز ہیں جہاں لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے ان چیزوں کے بارے میں لیکن یہ تو دوستوں میں اور کتنا اہم ہے کہ دوست بھی اس بات کو جانے ہیں لیکن میں آپ کو ایک بہت کلچرلی اپروپریئٹ اگر میں آپ کو ایک سیناریو بتاؤں تو ہمارے معاشرے میں جو ہماری ویسٹرن کتابیں اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کسی کو مرگی ہوتی ہے تو آپ نے سب کو بتانا ہے کہ اس بچے کو مرگی ہے تاکہ وہ اس کی جو ہے جو کلوز جو ریلیٹیوز ہیں یا اس کے دوست وغیرہ ہیں اگر ان کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کسی بھی ٹائم اس کو فٹس آ سکتے ہیں اور وہ جو ہے وہ گر سکتا ہے بچہ اس کا ایکسٹرا خیال رکھ سکتے ہیں یا مطلب ان کو اٹلیس اویرنس ہوگی کہ اس کے ساتھ اگر کوئی ایسی سیچویشن ہو گئی ہے تو یہ اس کو مرگی کا دورہ ہوئے تو دنیا جہاں میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے یہ انفارم کرنا ہے اسکول میں انفارم کرنا ہے لیکن چونکہ کچھ کلچرل باتیں ایسی ہیں جو کہ بہت سپیسیفک ہیں مثال کے طور پر اسپیشلی بچیوں میں اب بچیوں میں یہ ایک سوشل سٹیگما ہو جاتا ہے میں پیڈنٹس کو اپنے کلینک میں یہ بتاتا ہوں کہ آپ نے اپیلیپسی کے علاج بڑی خاموشی سے کرنا ہے کیونکہ ہمارے کلچرل ایشیوز کی وجہ سے اب وہ بچی ہوتی ہے کوئی سات سال کی چھ سال کی اس کو اپیلیپسی ہوتی ہے دو سال میں وہ مینج بھی ہو جاتی ہے اس کے فٹس بھی ختم ہو جاتے ہیں لیکن خاندان میں ایک بات پھیلی ہوتی ہے کہ یہ اس بچی کو مرگی ہے تو جب آگے جا کے اس کے معاملات ہوتے ہیں اس نے جب شادیاں کرنی ہوتی ہیں تو آپ یہ نہ بتائیں تو ٹیکنکلی ہمارے کلچر میں ہمارے معاشرے میں یہ اس کا بڑا ایک بیلنس رکھنا پڑتا ہے کہ جو ہے اگر ضرورت نہیں ہے تو نہ بتائیں مطلب کم سے کم اس چیز کو وہ کیا جائے اکثر بہت سارے ڈاکٹرز اور بہت سارے لوگ میری اس بات سے اتفاق نہیں کریں گے لیکن چونکہ یہ کلچرلی دنیا جہاں میں ڈیفرنٹ کلچرز میں ڈیفرنٹ کلچرز میں مرگی ایک مختلف بیماری ہے ہمارے جو ایشیا کے معاملات ہیں وہ بہت فرق ہیں اگر آپ اپلیپسی گیپ دیکھیں گے ٹریٹمنٹ کا دونوں میں ستر فیصد ہے دونوں کے حالات برے ہیں لیکن وہاں پہ کلچرل ایشوز کچھ اور ہیں اور ہمارے کلچرل ایشوز کچھ اور ہیں تو اس لیے ہمیں ان باتوں میں بہت کلچرلی اپروپریٹ طریقے سے منجمنٹ کرنی چاہیے جہاں تک سکولز کا تعلق ہے تو اسکول سے ڈراؤپ آؤٹ کا جو تعلق ہے بچوں کا ساٹھ فیصد بچے جو اسکول جاتے ہیں اپلیپٹک ہوتے ہیں اور ساٹھ فیصد پیرنٹس اس لیے چھڑوا دیتے ہیں اسکول نہیں ان کو وہ کرتا پیرنٹس چھڑوا دیتے ہیں کہ اگر اس کو فٹس آ جائیں گے اسکول میں تو اسکول ریڈی نہیں ہے کہ وہ کیا کرے گا بچہ ہمارا خراب ہو جائے گا تو اس کے لیے بھی ہم نے اس پہ کام کرنا شروع کیا کہ ایک اپلیپسی سمارٹ بینڈ یہ ایک ورک ان پراؤگریس ہے جس میں یہ ہے کہ ایک کیو آر کوڈ ہے بچہ جو اپلیپٹک ہوگا اس کے گلے میں اس کے ہاتھ میں ایک رسٹ بینڈ ہے اور اس پہ کیو آر کوڈ ہے اگر اس کو فٹ ہو جاتا ہے تو ٹیچر کا کام یہ ہے کہ وہ اس کو سکین کر لے اور اس سے ہیلپ لائن ایمبولین سرویس اور پیرنٹس ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں تو اس طرح سے پیرنٹس کی انگزائیٹی کم سے کم کم ہو جاتی ہے ان کو سکول بیجنے میں یہ پریشانی نہیں ہوتی کہ آرہا کہ پہنچ بھی سکتے ہیں تو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے جو چیزیں ہیں جو ڈوئیبل چیزیں ہیں یہ بہت آسان چیزیں ہیں بہت ڈوئیبل چیزیں ہیں یہ ساری چیزیں کر کے ہم جو ہے ان چیزوں کو مزید اویرنیس اور مزید اس کام کو کر سکتے ہیں بہت ڈوئیبل چیزیں ہیں جہاں پر ماباب بہت ایکٹیو ہوتے ہیں جہاں ماباب دنیا کو خود ہی ایسپٹنس کروا کے ہی رہتے ہیں کہ نہیں ہمارا بچہ بکل ٹھیک ہے یہاں پر ماباب کو رول میں سمجھتی بہت پوزیٹیو ہے وہ کلاس میں جا کر ٹیچر کو خود بھی سمجھا سکتے ہیں خود ٹرین ہیں تو وہ بتا سکتے ہیں کہ بھئی کیسے حرمیل کرنے بے کل چکو تو میں نے دیکھا اور میں نے یہ بھی سنے کہ جو اپلیپٹک بچے ہوتیں انٹیلیجن بہت ہوتے ہیں کہ ان کا صحیح ٹریٹمنٹ ہو ان کو زندگی صاحب دور نہ کریں تو دیئر مچ سمارٹر دن ادر چردن جی ہاں بلکل ایسے ہی ہے ان کی ان کی سکلز لیول اور بلکل یہ ان کی زہانت کی کمزوری کا تعلق فٹس کے کنٹرول نہ ہونے سے اور دوائیوں کے صحیح استعمال نہ کرنے سے ہوتا ہے بیچ میں ہم بریک سے پہلے بھی بکش ہو جب شروع تھا تو ہم ڈائیٹ کا کچھ کی تو جانک ڈائیٹ کا آپ ذکر کر رہے تھے کہ یہ کافی مدد کر سکتے ہیں ایسے بچوں کے تو کیا کر سکتے ہیں ہمیں تھوڑا اس پر ڈیٹیل بتائیے جب ہم منیجمنٹ کی بات کرتے ہیں اپلیپسی بچوں میں تو بیسیکلی میڈیکل منیجمنٹ ہے جس میں دوائیاں دی جاتی ہیں لیکن اگر دوائیوں سے بچے کا ہم اگر دو دوائیاں صحیح طرح سے چوز کر کے اپلیپسی کے مطابق اور صحیح طرح سے ڈوز کر کے وزن کے حساب سے ہم دیں اور پھر بھی جھٹکے کنٹرول نہ ہوں تو ہم پھر ڈائیٹ سے علاج کرنے کی طرف آتے ہیں جس کو کیٹوجینک ڈائیٹ کہتے ہیں پرانے زمانے میں جب دورے جھٹکے آتے تھے تو ان زمانوں میں یہ ہوتا تھا کہ جن کو دورے جھٹکے آتے تھے اس کو کسی کمرے میں بند کر دیتے تھے دو تین دن کھانا نہیں دیتے تھے تو سٹارف کرواتے تھے ان کو کھانا بلکل بند کر دیتے تھے اور ان کے جھٹکے رک جاتے تھے تو یہ پھر دوائیاں آئیں پھر سائنس نے تحقیق کی پھر جب سائنس دان نے یہ دیکھا ڈاکٹرز نے دیکھا کہ وہ لوگ کیا کرتے تھے فٹس کیسے صحیح ہو جاتے تھے تو ان کو یہ سمجھ آئی کہ بوکھا رکھنے سے ہمارے اندر کیٹونز بڑھ جاتے ہیں تو کیٹونز ایسی چیز ہے جو فٹس کو روک سکتی ہیں تو پھر اب ڈاکٹرز نے یہ سوچا کہ یہ تو بہت اچھا طریق ہے اس پہ تحقیق کی اسے ثابت بھی ہو گیا یہ لیکن انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے کہا بچوں کو کیسے بوکھا رکھیں تو انہوں نے کہا بوکھا رکھنے کی بجائے ایک ایسی ڈائٹ بنا دیتے ہیں جسے کیٹونز بننا شروع تو اس کو ہم کیٹو جینک ڈائٹ کہتے ہیں یعنی کیٹونز بنانے والی ڈائٹ بڑے اور چھوٹے سب کر سکتے ہیں جی ہاں کرتے ہیں بچوں میں ہم زیادہ استعمال کرتے ہیں اس کو کیٹو جینک ڈائٹ کو اور یہ سپیسیفک طریقے سے چلائی جاتی ہے دوائی دینے سے زیادہ اس کا جو طریقہ کار ہے وہ مشکل ہے اس کے لئے ڈائیٹیشنز ہوتی ہیں جو ویل ٹرینڈ ڈائیٹیشنز ہیں ویٹ کے لحاظ سے آپ کو اوائلز اور یہ وہ سارا کچھ وہ میشر کر کے تاکہ ہم باڈی میں کیٹونز بڑھا دیں تب کیٹونز بڑھاتے ہیں تو دماغ میں جا کے کیٹونز فیٹس کو کنٹرول کرنا شروع کر دیتے ہیں لیکن یہ طریقہ کار تب استعمال ہوتا ہے جب دوائیاں ریزسٹنٹ فیل ہو جاتی ہیں ساتھ ساتھ نہیں چلا سکتے ہیں نہیں یوشولی کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کچھ جنیٹک اپیلیپسیز ہوتی ہیں جس میں ہم فرسٹ چوئیس جو ہے وہ ہم کیٹوجینک ڈائیٹ رکھتے ہیں لیکن عام طور سے جب دوائیاں فیل ہوتی ہیں دوائیاں کام نہیں کرتی تو ہم کیٹوجینک پہ آتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے پھر وہ اپیلیپسی سرجریز ہمارے پاکستان میں ملک میں اتنا اس کا رجحان نہیں ہے کیونکہ ہمارے ہم پیڈیٹک نیورو سرجنز اتنے نہیں ہیں اپیلیپٹولوجس نہیں ہیں تو ابھی کیا دیکھتے ہیں کہ کتنے سال کے بعد مطلب یہ ختم ہو سکتا ہے دو سال جب ہم مسلسل دوائی دیں اور دو سال تک ہم دوائی دیتے رہیں اور اس کے بعد ٹیپر کر دیں دوائی کو اور اس کا کوئی اور رسک فیکٹر نہ ہو رسک فیکٹر سے مراد یہ ہے کہ کوئی دماغ میں جیسے امریک رہا ہے تو کوئی زخم یا کوئی اس طرح کی چیز دماغ میں کوئی ابنورمالیٹی نہ ہو تو ہم دو سال تک علاج کر کے ہم اس کی دوائیاں بند کر دیتے ہیں ٹیپر کر دیتے ہیں مرحبا پس میسیجز بھی آ رہے ہیں کچھ لوڈ ہیں جو اپلیپٹک پیشنز کی ہیں اور وہ بہت اچھے سے مانیج کر رہے ہیں تو میں بھی چاہوں گی کہ ہمارے پاس ابھی اور بھی کل پرسوں اور بھی شوز ہیں اگر آپ لوگ کی کوئی ایکسپیرنس ہے اگر آپ ہم سے شیئر کرنا چاہتے ہیں کہ کس طرح آپ نورمل زندگی گزار رہے ہیں اس کے ساتھ تو سامین آپ ضرور ہم سے شیئر کر سکتے ہیں اور باتیں تو ابھی بھی بہت ساری ہیں میں چاہوں گی کہ آخر میں پھر آپ کوئی سپیشلی بچوں کے حوالے سے کوئی اور پیغام دینا چاہے کہ ہم اسٹیگما کو ہم نے خود بنایا ہے ہم اس کو خود ختم بھی کر سکتے ہیں بالکل بالکل سب سے ضروری بات یہ کہ میرے حضاب سے جب میں پریکٹس میں میں آیا ہوں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اسٹیگما سے زیادہ ایکسیبیلیٹی کا مسئلہ ہے لوگ ایک اس چیز کو اسٹیگما بن جاتی ہے یا بنا لیتے ہیں جب آپ کے پاس وسائل موجود نہ ہو ڈاکٹرز کے ڈاکٹرز کا پتہ نہ ہو کہ کس کے پاس جانا ہے اور علاج کہاں سے کروانا ہے جیسے کہ اب ہم ہم نے ایون بلدیا ٹاؤن میں بھی ہم جا کے جو ہے ونس او منت کلینک کرتے ہیں اور وہاں پہ اپیلیپٹک بچے دیکھتے ہیں ورلڈ میمن آگنائزیشن جو ہے یہ سارا کچھ رینج کرتا ہے تو وہاں پہ بھی جا کے اب وہاں پہ بہت سارے بچے وہاں پہ قریب پانچ چھ سو بچے جو ہیں وہاں ریجسٹر ہو چکے ہیں تو اب سٹیگما نہیں ہے یہ ایکسیبیلیٹی ہے جب ہم وہاں پہ گئے تو لوگ جو ہے وہ نکلنا شروع ہوئے تو ایک بات تو یہ ہے کہ یہ ہمارا بھی کام ہے کہ ہم اس چیز کو جو ہے پروموٹ کریں پیڈز نیورالوجی کی طرف جو ہے ان کا رجحان ہونا چاہے چاہے کہ زیادہ زیادہ ڈاکٹرز بنیں اور ہم اس چیز کو جو ہے ہم ہنڈل کرنا شروع کریں جہاں تک معاشرے کا سوال ہے ایوری وک آف لائف ہر جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا چاہے وہ سکول ہو چاہے وہ ہیئر لائنگز ہیں چاہے وہ ریلوے سٹیشن ہے چاہے وہ شاپنگ مالز ہیں کوئی بھی پبلک پلیس ہے کوئی بھی پبلک پلیس ہے تو ان سب کو جو ہے اس کے بارے میں جو ہے پتا ہونا چاہے کہ اگر کسی کو دورہ جھٹکا ہو جاتا ہے تو آپ نے کس طرح منیج کرنا ہے اس طرح آپ منیج کرتے ہوئے جو ہے وہ بہت ساری زندگیاں بچا سکتے ہیں بہت ساری جانے بچا سکتے ہیں ان کو ڈائیگنوزز کی طرف لے جا سکتے ہیں اور جیسے کہ میں نے بتایا میں پھر رین فورس کروں گا اپلیپسی کی ٹریٹمنٹ کے تین مقاصد ہیں جھٹکا روکنا دوائیوں سے کچھ سائیڈ ایفیکٹس نہ ہونا اور زندگی نارمل گزارنا یہ بہت ضروری ہے یہ سارے پیرنٹس کو میں کہ اگر انہوں نے اپنی بچوں کی زندگیوں کو رسٹکٹ نہیں کرنا اور نہ رسٹکٹ ہونے دینا ہے اگر سکول رسٹکٹ کر رہا ہے کوئی بھی ادارہ رسٹکٹ کر رہا ہے تو ساموشتہ رہا ہے بلکل بلکل تینکیو سو مجھ ڈاکٹر روان اور آج میں یہ بھی ساتھ سے بتاتی چلوں کہ آج ریڈیو ڈی بھی ہے تھرٹین پہ بھی آج ریڈیو کا عالمی دن بھی ہے آج کے دن جب ہم بات کرتے ہیں اپنی آزادی پاکستان کی آزادی جو پہلا اناؤنسمنٹ تھا وہ بھی ریڈیو کے ذریعے ہی ہوا اور بہت خوبصورت وہ اناؤنسمنٹ تھا کچھ کہنا چاہیں گے آخر میں ریڈیو کے حوالے سے کیسا لگ رہی تو پیشو کر کے اس کی امپورٹنس پہ کچھ کہنا چاہیں بلکل آپ سب لوگوں کو بہت بہت مبارک یہ دن اور بیسیکلی بہت امپورٹن میڈیوم ہے بہت امپورٹن میڈیوم ہے اس میڈیوم کو مجھے لگتا ہے کہ ہم نے بہت انڈر یوٹلائز کیا ہوئے ہمیں بھی اس میں بھی بہت سارے اس کو بہت بہتر طریقے سے ہمیں اور یوٹلائز آپ جس طرح شو کرتے ہیں اور صحت کے حوالے سے جس طرح سے پروگرامز کرتے ہیں تو یہ تو کمنڈیبل ہے اور میں آپ سب کو مبارک بات دینا چاہوں گا شکریہ دکٹر امن اور تینکیو سو مجھ جنکس فارما کا بھی جو ہمیشہ بہت ہی اہم موضوع کے اوپر بات کرنے کا موقع دیتے ہیں ڈاکٹرز کو بھی اور مجھے بھی سامین اپنا خیال رکھے اور ریڈیو کی آواز کو زندہ رکھے آج پوئی دنیا میں ریڈیو کا عالمی دن منایا جاتا ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں ریڈیو ان جگہوں پر بھی موجود ہے وہاں پر بھی لوگ سن رہے ہیں جہاں کوئی انٹرنیٹ نہیں ہے جہاں لائٹ نہیں ہے جہاں کچھ بھی نہیں ہے لیکن ریڈیو کی آواز ہمیشہ زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گی اپنا بہت سا خیال رکھے گا انشاءاللہ کل پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ اور نئے ڈاکٹرز کے ساتھ اللہ حافظ